اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے موجود ہو یہاں پہ عورت مارک جو ہے وہ چل رہا ہے ایمان مزائری صاحبہ جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے ایمان صاحبہ میں بلوچستان سے ہوں اور یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے اس کو اگر ہم کمپیر کرے بلوچستان میں بشتون بیلٹ میں یا بلوچ بیلٹ میں وہ ایکٹیوٹیز وہاں پہ اس طرح آزادہ طریقے سے نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں جو ہے مطلب آپ لوگوں کا کیا اقدام کیا کر سکتے ہیں دو چیزیں ایک تو پریفریز اور جو مینسٹری میں ڈسکنیکٹ ہے وہ سب کے سامنے اس پر زیادہ بات کرنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو حال ہوتا ہے لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے جو تھوڑی بہت ہمیں معلومات ملتی ہے اس سے ہمیں پتہ ہے کہ ادھر کیا سیچویشن ہے شتون بیلٹ میں کیا سیچویشن ہے لیکن دوسری جو بہت اہم بات ہے کہ ادھر کچھ ہی مہینے پہلے مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھ باقی بلوچ بہادر ہماری بہنیں آئی تھی اور انہوں نے جو مارچ چھوڑے پاکستان کی تاریخ پر وہ سب یاد رکھیں گے کیونکہ جب وہ بلوچستان واپس گئے ہیں انہیں اس طرح کا استقبال ملا ہے جو کسی سیاستدان کسی اور شخص کو بلوچستان میں کبھی نہیں ملاوا لیکن اگر کلچرل ایسپیکٹ پہ دیکھا جائے کیونکہ عورت مارچ ہے اور عورت کی جو وہاں پہ رائٹس ہے جس میں ہم شادی کے بات کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے ان کے ایڈیوکیشن ہیلت وغیر وہاں پہ بالکل مطلب عورتوں کے پاس وہ رائٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ایک ڈیسیشن لے لے تو اس مارچ کے توسط سے وہاں پہ کس طرح کے دامات جی دیکھیں جب تک ساری خواتین اور صرف خواتین کی بات نہیں ہے جب تک پاکستان میں جو ساری مظلوم قومیں ہیں وہ کٹھے نہیں ہوں گی اوورال پالیسی لیول پر چینج نہیں آ سکتا تو سارے لوگوں کو ساری مظلوم قوموں کو متحد ہونا بہت ضروری ہے پالیسیز سے مراد کیا مطلب کس طرح کی پالیسیز ہے جو سٹیٹ کی پالیسی ہے سٹیٹ کی پالیسی ہے ریپریشن تو اس ریپریشن کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے تمام مظلوم قوموں کو کٹھا اور متحد ہونا ہوگا تو سٹیٹ کا تو یہ پالیسی ابھی نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو مارچ مارچ تک لیکن انشاءاللہ ہم جائیں گے ہر سال یہ یہی کرتے ہیں پچھلے سال بھی روکا تھا پچھلے سال بھی ہم گئے تھے تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اس سال بھی جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ